اور کانپردہات میں پرشاہ سن کے بلڈوزر کی گونج اور ماں بیٹری کی موت کی آگ ابھی شانت بھی نہیں ہوئی تھی کہ گونڈا آزلے میں بھی اس کا دوسرا روپ سامنے آگیا استانیہ پرشاہ سن کی ٹیم نے گرام سماج کی زمین پر بنے دلیتوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر دھراش رائے کر دیا جس کے بعد سے دبنگوں نے اسی گھر کو آگ کے حوالے کر دیا یہ معاملہ نباب گنج تانہ شریطر کے انترگت اشوک پور گاؤں کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر ترب گنج تحصیل شریطر میں جی ایس لینڈ پر عوید قبضے ہٹانے کو لے کر استانیہ پرشاہ سن کا بلڈوزر دلیتوں کے گھر پر کہر بن کر ٹوٹا عوید قبضے کو مقت کرانے کے لیے تحصیل دار کے نیترت میں گھٹی تیم نے بڑی کاروائی کی جس میں گھاس فوس سے بنے نو سے ادھک دلت پریباروں کے آشیانے کو تراشائی کر دیا گیا جس کے بعد دبنگوں نے اسی آشیانے کو آگ لگا دی پیڑی تو کاروپ ہے کہ گاؤں کے پردھان کے اشارے پر عوید کی ٹیم نے ہے کاروائی کی ہے اور گھر گرانے کے بعد پردھان کے لوگوں نے گھروں میں آگ لگا دی جس سے ان کا سب کچھ جل کر خاک ہو گیا ہے پیڑی دلت پریباروں کی معنی تو یہ ہے راجنے تک رنجش کے چلتے ایسا کیا گیا ہے پردھان کو ووٹ نہ دینے کی اتنی بڑی سزا ملی ہے جس کے شکایت لکر پیڑی پاکش زرادکاری سے نیائی کی گوہار لگا رہا ہے وہیں اس معاملے میں اپر زرادکاری سوریش کمار سونی کا کہنا ہے کہ اس دانی گرامیڑ کو دوارہ میرے سنگیان میں معاملہ آیا ہے میں نے تحصیل دار رکو آدیشت کیا ہے کہ گھٹنا سے سنبندت ریپورٹ اپلبد کائے جائے اور ہم لوگ بہت منتی کرتے رہے کہ صاحب دلو مجلو اور صاحب اس میں جو ہے ہماری کپڑے تھے راسن پانی برتن جتنا سرسامان سب اسی میں جل گیا ساب نو جنے رہا نا سام سپ پر دھرے رہا نا سب جلائے بھیم لگ لکے پردھان ساتھے رہے ہیں پرسار سام کے ساتھے سارا سامان جل گیا ہمیں سب کو کھالی نہیں آئی چاہی ہمیں سب کو کھال بس آگا جائے وہاں کے آشوب پور گاہوں کے کچھ دلیت پردوار کا صدر سے اور بھیمار بھی کے لوگ آئے تھے اپنا انہوں نے اپنی بات بتائی تھی کہ وہاں ایسی سی گھٹنا ہوئی ہے آگ لگائی گئی میں نے ان کو سنا پھرس ماملے کو منت ایس دیم انتراب گنچ کے لئے جاچ کے لئے بھیجا ہے پر یہ بتایا گیا ہے ایس دیم سے ابھی میری ریپورٹ نے ملی ہے وہ بتا رہے تھے گرام سماج کا جمعی سے کب جہاں تا رہے تھے وقت کچھ لوگوں نے آگ لگا دی وہ جاچ کا بھی شہ ہے جب جاچ ہو کیا ہے